یہ تسلسل میں ہے پچھلے پروگرام میں ڈسکس ہونے والے ایک سوال کے جواب کا جس میں پوچھا گیا تھا کہ حضرت مزید صاحب علیہ السلام نے کن قرآنی آیات اور کن حدیث کی روح سے عجرہ نبوت کا استدلال فرمایا ہے تو ہم نے قرآنی آیات کے حوالے سے بات ہوئی اگرچہ مختصر ہوئی تھی لیکن آج آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حضرت مسیح عمد علیہ السلام حضرت مزید صاحب علیہ السلام نے کن احادیث کی روح سے عجرہ نبوت کا استدلال فرمایا ہے اس کا مختصر جواب تو حضرت اکتس مسیح عمعود علیہ السلام کے الفاظ میں میں ارز کرتا ہوں حضور فرماتے ہیں کہ ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں یہ کتاب اجازہ آمدی سے زمیمان حضور المسیح روحانی خزائن جلد نمبر انیس صفحہ ایک سو چالیس پہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ ہم اس کے جواب میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وہی ہے جو میرے پر نازل ہوئی ہاں تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن شریف کے مطابق ہیں اور میری وہی کے معارض نہیں اور پھر آگے فرمایا کہ اگر حدیثوں کا دنیا میں وجود بھی نہ ہوتا تب بھی میرے اس دعویٰ دعویٰ کو کچھ حرج نہ پہنچتا تھا اس میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے در مسیح مہود علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے بیان فرما دیا بڑا اصولی بنیادی یہ اکتباس ہے کہ ہم ہر اس حدیث کو مانیں گے جو قرآن کریم کی تائید کرتا ہے دیکھیں حضرت مسیح مہود علیہ سلام کے دعویٰ نبویت دعویٰ مسیحیت کی بنیاد جو ہے وہ حدیث نہیں ہیں لیکن بہت سی احادیث ہیں جو قرآن کریم کی آیات کی تصدیق کرتی ہیں اور حضرت مہود علیہ السلام نے ان احادیث کو اپنے دعویٰ نبویت کی صداقت میں پیش فرمایا ہے اور دعویٰ نبویت سے متعلق یہ بات میں دوبارہ عرض کرنا چاہتا ہوں پہلے بھی کئی دفعہ ہمارے پروگراموں میں یہ بات ہو چکی ہے کہ عام طور پر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت مرزا صاحب نے کوئی نئی نبوت کا دعویٰ کیا ہے کسی قسم کی مستقل نبوت کا دعویٰ کیا ہے کوئی نئی شریعت لائے ہیں جبکہ حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے بہت سارے مقامات پر اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ میں جب نبی ہوں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں ایک پہلو سے نبی ہوں اور ایک پہلو سے امتی ہوں میں حضور علیہ السلام کے ہی مبارک الفاظ میں اس وضاحت کو بہت سارے اکتواسات میں سے ایک اکتواس میں نے چونا ہے حضور علیہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ میرے دعوے میں نبی کا نام سن کر دھوکہ کھاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ گویا میں نے اس نبوت کا دعویٰ کیا ہے جو پہلے زمانوں میں براہ راست نبیوں کو ملی ہے لیکن وہ اس خیال میں غلطی پر ہیں میرا ایسا دعویٰ نہیں ہے بلکہ خدا تعالیٰ کی مسلحت اور حکمت نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افاظہ روحانیہ کا کمال ثابت کرنے کے لیے یہ مرتبہ بخشہ ہے کہ آپ کے فیض کی برکت سے مجھے نبوت کے مقام تک پہنچایا اب جو پہلے بار بار یہ ذکر آتا ہے قرآن کریم کی وہ آیات جو قرآن کریم پر نظر رکھتے ہیں ان کے ذہن میں آنی چاہیے کہ مئیت اللہ والرسولہ فاولائکم اللہ زینا آنا اللہ علیہم من النبیین وصدیقین وشہدائی وصالحین سورہ نساء کی آیت ستر ہے اس لئے حضور فانتے ہیں کہ اس لئے میں صرف نبی نہیں کہہلا سکتا بلکہ ایک پہلو سے نبی اور ایک پہلو سے امتی اور میری نبوت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زل ہے نہ کہ اصلی نبوت اسی وجہ سے حدیث اور میرے الہام میں جیسا کہ میرا نام نبی رکھا گیا ایسا ہی میرا نام امتی بھی رکھا ہے تا معلوم ہو کہ ہر ایک کامال مجھ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کے ذریعے سے ملا ہے اور ابھی محمد علیہ وسلم صاحب کالو نے بڑی تفصیل سے مختلف حدیث کا ذکر فرمایا تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے جیسا کہ خود فرمایا آپ کے دعویٰ کی بنیاد قرآن کریم ہے یہ اس لئے کہ حدیثوں میں اتنا رتب و یابس باد میں جمع ہو گیا حدیث کے نام پر اور اتنی مختلف روایات اکٹھی کر دی گئی ہیں کہ ہر روایت کے متضاد کوئی اور روایت مل جاتی ہے اس لئے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ میں وہ تمام حدیثیں میرے دعویٰ کی تائید کرتی ہیں جو قرآن کریم کی معیت ہے اور اس پہلو سے حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کو نبی اللہ کہا ہے آپ نے اپنی کتاب زمیم حقیقت الوحی میں یہ فرمایا ان اللہ سمانی نبیین بے وحیہی وکذالک سمیتو من قبلو علیہ لسان رسولنا المصطفی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے عیسیٰ وسیع بن مریم کا ذکر فرمایا ہے کبھی اسے امام مادی فرمایا کبھی اسے رجل فارس فرمایا اس کی علامات بتلائیں کہ اس کے حق میں چاند اور سورج گرین ہوگا اور مسلم کی حدیث جس میں چار دفعہ آنے والے مہود کو نبی اللہ کہا ہے تو وہ جو نبی اللہ اور مسیح بن مریم کہا اسے اماما مہدیاں کہا اماما مخصطا کہا تو مختلف پہلوں سے آنے والے مہود مسیح اور مہدی کی علامات کا ذکر فرمایا ہے اور وہ ساری باتیں وہ ساری حدیثیں جو قرآن کریم کی اس مضمون کی تصدیق کرتی ہیں ایک ایسے آنے والے مسیح بن مریم کی تاہید کرتی ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے فیض سے اور اس کے نتیجے میں اس کی برکت سے آپ کے روحانی کمال کے حفاظہ کو ثابت کرنے کے لئے آئے گا اس کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی قرار دیا ہے اور یہ بات قرآن کریم کی تصدیق کرتی ہے اور حضرت مسیح مہود علیہ السلام نے اس بات کو ان تمام حدیثوں کو اپنے حق میں پیش فرمایا ہے بات یہ ہے کہ ہمارا اور جو دوسرے دوستوں کا غیر زماعت جو نبی کے لفظ سے اسے میں آ جاتے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو حدیثوں میں ذکر فرمایا ہے نبی کے آنے کا ایک ایسے مسیح ابن مریم کا ذکر فرمایا ہے جو تمہارا امام تمہی میں سے ہے دوبارہ ان سب حدیث کا ذکر کرنا مناسب نہیں ہوگا مولانا وشر کانو صاحب نے بہت ساری حدیث مسلم کی بخاری کی دوسری کتب کی جو ہیں بڑے اختصار اور جامعیت کے ساتھ پیش فرما دی ہیں جو اس موضوع پہ اور یہ وہ حدیثیں ہیں جو اس موقف کی تائید کرتی ہیں جو قرآن کریم میں ایک آنے والے معہود نبی کے متعلق بتایا گیا ہے اور ہم غیر جماعت دوست بھی اس بات پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک ایسے مسیح نے آنا ہے جو نبی اللہ ہوگا اور خادم اسلام ہوگا سارا مسئلہ سارا اختلاف اسیس بات پہ آ جاتا ہے کہ کیا وہ آنا ہے مسیح نبی اللہ جس کا حدیثوں میں بھی ذکر ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آ چکا یا اس عمت میں سے کوئی آئے گا ابھی پہلے حدیثیں وہ بیان کر دی گئی ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تمہارا امام تومی میں سے ہوگا اس کے حلیہ کا فرق بھی بتا دیا گیا کہ وہ پرانا مسیح نہیں ہوگا بلکہ یہ گندمی رنگ کا مسیح ہوگا جو دجال کے زمانے میں اس کے مقابلے کے لئے ظاہر ہوگا اس کا قلعہ کمہ کرنے کے لئے ظاہر ہوگا اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ پہلا مسیح فوت ہو چکا ہے تو بات واضح ہو جاتی ہے پھر وہ جتنی پیشگوئیاں حدیث میں مذکور ہیں مسیح ابن مریم سے متعلق لال مہدی اللہ علیہ سبن مریم کا ذکر ہے یا امام مہدی کا ذکر ہے یا نبیاتی نبی اللہ عیسیٰ کے الفاظ میں ذکر ہے یہ ساری حدیثیں اس آنے والے مسیح اور مہود کی مسیح ابن مہود کی تصدیق کرتی ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے نتیجے میں آپ کی کامل پیروی کے نتیجے میں آپ کی محبت میں فنا ہونے کے نتیجے میں آپ ہی کی اطاعت کے فیض سے اور برکت سے اس مقام نبوت پر پہنچے گا تو اس پہلو سے حضرت مسیح ابن مہود علیہ السلام نے بھی ان بخصہ بہادیث کو پیش فرمایا ہے اور اجرائے نبوت کی بات نہیں اجرائے نبوت کے لفظ سے یہ لگتا ہے کہ گویا کوئی نبوت جاری کی جاری ہے یہ مضمون نہیں ہے حضرت مسیح ابن مہود علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں حضرت فرماتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے افاظہ روحانیہ کا کمال ثابت کرنے کے لئے یہ مرتبہ بخش ہے تو فیضان نبوت کی بات ہے بات ساری یہاں پہ آ جاتی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیض جاری ہے یا ختم ہو گیا حضرت مسیح ابن مہود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ کے نبوت کا فیض جاری ہے اور اس کے آپ کی اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نبی کا مقام بھی بخشتا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آنے والے کو بھی نبی اللہ کہا اور ان سب حدیث کو حضور نے اپنے موقف کی تائید میں